اللہ تعالیٰ اس دن کی مدد کرتا ہے تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں کھڑا کر دیتی ہیں پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں یہ لٹی ہوئی تحزید پھر سرگرم ہو جاتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ تو کہا یہ قرآن ہے اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے ان کو مسخر کرنا آسان ہوتا ہے دوسری بات جو اس قوم کو مرنی نہیں دیتی وہ عشقِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوکے رہ لیتے ہیں یہ پیاسے رہ لیتے ہیں یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں عشق میں کبھی کمزور بھی ہوئے ہیں اللہ اکبر جب عشق کی کہانی رقم کرنی بڑے تو ترخانہ دا مندہ بھی بازی لے جانا ہے یہ سرخون ہوتے ہیں یہ کامیاب اور بامرات ہونے والے لوگ یہ دوسری بات عشقِ رسول کی دولتِ بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی تیسری چیز جو اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے یہ اس امت عبادت کی علامت ہے یہ اس امت کو ایک مرکزیت مراہم کرنے والی عبادت ہے محلے کی سطح پہ پانچ گانہ نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے علاقے کی سطح پہ جمعت المبارک کا اجتماع ہے شہر کی سطح پہ ایدین کا اجتماع ہے اور عالمی سطح پہ حاج کا اجتماع ہے اگر حاج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے لوگ کو موت سے ڈرگتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی بھومی دیتی ہیں جب لاشیں گئی نہ وہاں امریکہ میں فغانستان سے تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھیں ان کی مائیں توازن کھو بیٹھیں لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا جہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا نولہ بن کے آیا ہے تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مطلب